بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محروس کچن میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ آج میں بنایں گے بہت ہی آسان جھٹ پر اور بچوں کی فیوریٹ مینگو آئس لولی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھی بننے والی ہے ریسیپی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بولوں گے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں تو آئے ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیے ہیں دو عدد آم چار کھانے کی چمچ پسیوی چینی ہم نے لیے ہیں ایک کھانے کا چمچ ساوا خوبرا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے سوخا دودھ لیا ہے آدھا کا ہم نے سادھا دودھ لیا ہے دودھ لیا ہے یہ ملک ہے ہمارے پاس آدھا کا تو آئیے سب سے پہلے ہم آم چھیل کر ان کی پیوری بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آم بلینڈ کر لیے ہیں پیش بنا لیا ہے ہم نے دو عدد آم لیے تھے ان کو ہم نے پیش بنا لیا ہے پیوری بنا لیے ہم نے آم کی اور اس میں ہم ہاف کپ دودھ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ چار کھانے کے چمچ پسیوی چینی ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ پساوا خوبرا ڈالیں گے اور یہ ایک کھانے کا چمچ ہی سوکھا دودھ ہے یہ ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے ڈینٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن ہم نے پیٹ کر لیا ہے ساری چیزیں ملک پاورڈر ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم نے پیٹ کر لیا ہے اچھے سے یہ ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اچھے سے اب ہم یہ ان کو سانچے میں ڈالیں گے اب ہم ان کو یہ کلفی کے سانچے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن گیا یہ ہماری مینگو آئس لولی تیار ہے اب یہ ہماری آئس لولی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں کیپ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بچوں کو بہت ہی پسند آئیں گی اچھا ہے کہ اب بازار کی چیزیں بچوں کو کمی کھلائیں گھر میں بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے مینگو آئس لولی ہماری بند کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں رکھیں گے چھے سے سات گھنٹے کے لیے ہم اسے فریزر میں رکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں چھے سے سات گھنٹے میں اسے فریزر میں رکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم رکھتے ہیں اس کو چھے سے سات گھنٹے کے لیے فریزر میں آئس لولی بن کے تیار ہو گئی ہے ہوسر ہوں گئی ہے ہماری آئس لولی بن کے Continue تیار ہو گئی ہے بن کے ہماری آئیس لولی بن کے تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے ہماری مہنگو آئیس لولی بن کے تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسیبی پسند آئی ہوگی پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پیپ ریسیبی شروع کرنے سے پہلے میں ہماری دودھ لیا ہے آدھا آپ یہ دیکھیں ہم نے آم ڈینٹ کر سکے اور یہ چار کو اچھے سے ڈینٹ کریں اب ہم نے پیپ کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈاز دیں بسم اللہ حافظ رہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بچوں کو بہت ہی ستری یہ بچوں کو بہت ہی ستھیں گے چیکیہ تو آپ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے اور آئی سلولی بن کے تیار ہے موسیقی